جانم خدای حیدری یا علی 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 جانم خدای حیدری یا علی 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 جانم خدای حیدری یا علی علی جانم خدای حیدری یا علی علی بھائی وہ لڑکی کتنی اچھی ہے نا ارے وہ وہ کیریکٹر کی اچھی نہیں ہے تو نے کب دیکھا میں نہیں بول رہا ہوں میرا دوست بتا رہا تھا مجھے ویسے تیری بہن کا بھی کیریکٹر اچھا نہیں ہے میرے دوست بول رہے تھے مجھے جب تک خود سے نہیں دیکھے گا نا تب تک کسی کو جج مت کرنا اور بھائی تو بھی ارے یار ارے سورن ایک کام کر سامنے لڑکا کھڑا ہے نا اس سے پیٹرول لیا ہے لے اس میں بھائیہ تھوڑا سا پیٹرول لگو نا ابا بھگیاں سے بیکاری سالے آجاتے پچھاس کا پیٹرول لے چوتیا سالہ نائی دے رہا وہ بہت کنجو سے سالہ نہیں دے رہا چل ٹھیک ایک کام کر اپنی ڈککی میں سے نکال لے بھائی پیٹے پیٹے وہ اتنا ٹل ہو گئے نا کہ پہلے والے نے دوسرے والے کو کھا کہ بھائی ایک بات بولو مجھے نا تیری ماں بہت چی لگتی ہے اس امر میں بھی اس کی ادائیں بھائی پھر بھائی پھر پورے بار میں سنناٹا ہو گیا سب کھاڑے ہو گئے سب کو لگا کہ اب ان دونوں کو ہو گیا جگڑا بھائی کو اپنی ماں کے بارے میں دولی زون کھٹا یار بھائی پھر دوسرے والے نے پہلے والے کو کھا بھائی پھر دوسرے والے نے پہلے والے کا ہاتھ پکڑا اور بولا کی بہت دیر ہو گئی دیر چلو پاپا بھائی بندہ سائیکل پر اور سائیکل چالیس پر بھائی بندہ بائیک پر بائیک اسی پر بھائی بندہ گاڑی پر اور گاڑی ایک سو بیس پر بھائی بندہ ایمبولنس پر اور ایمبولنس ایک سو تیس پر جرورت شہرت وشواس اور رشتے یہ سب ایک کاغس کے گولام ہے یہ سب ایک کاغس کے گولام ہے جسے ہم پیسہ کہتے ہیں دوست روٹ جاتے ہیں پر دوستیں کبھی نہیں ٹوٹتی دوست روٹ جاتے ہیں پر دوستیں کبھی نہیں ٹوٹتی ناراضگی چاہے کتنی بھی ہو دوستیں کبھی نہیں چھوٹتی دوریاں جب بڑھنے لگی تو گلت سیمیاں بھی بڑھنے لگی پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا تک نہیں ہم لڑکیوں کی عزت کیا کرو صاحب ہمارے ٹوٹے ہوئے بال بھی دو ہزار روپے کلو بکتے ہیں پتہ ہے کچھ لوگ نا پھول سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جیسے کی آپ مجھے ہی دیکھ لو کسی نے پوچھا کتنے لائل ہو میں نے بھی پتا دیا مہگی نہ ملنے پر یپی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی آدمی ہے کرے تو کرے کیا ہاتھ کی نسے چڑ گئی بات سن کر ایک آدمی نے کہا کہ میرا داماد اچھا ہے میری بیٹی کو خوش رکھتا ہے میرا بیٹا برا ہے اپنی بہو کو خوش رکھتا ہے بی بی جب بھی تم اسے ملنے آتے ہو تو بلیک شیٹ کیوں پہن کے آتے ہو بی بی تم اتنے خوبصورت ہو اور اگر تم کو کبھی نجل لگ گئی تو پتا یار انپڑ لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری ماتر بھاسا تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے ورنہ پڑھے لکھے لوگ تو رادے رادے بولنے میں بھی سرماتے ہیں کسے سنائے اپنے گم کے کچھ پنوں کے قصے کہ کسے سنائے اپنے گم کے کچھ پنوں کے قصے یہاں تو ہر شخص بھری کتاب لیے بیٹھا ہے ہم جیسے جی رہے ہیں کوئی جی کے تو بتائے ہم جیسے